السلام علیکم ناظرین بے رنگ میں خوش آمدید آج ہمارے مہمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں شائر ہوں یہ خود ہی اپنا تعرف کرائیں گے کیونکہ مجھ سے سمجھ میں نہیں آنے والی بات لیکن چونکہ مہمان ہیں اور اتنے یہ تیز ہیں کہ میں نے ان کے لئے کچھ سوالات پہلے سے لکھ کر رکھے ہیں تو میں اس پر بات کروں گا تاکہ ہم سب کو آسانی رہے بات کرنے میں اور آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو تو اسلام علیکم تو آپ شائر ہیں نہیں جی میں مہمانک ہوں میں پیچ کس سے شیر کستا ہوں عجیب ناماکولادمی ہے ایک شائر سے پوچھتے ہیں کہ تم شائر ہو بھی پوچھنا تو پڑتا ہے نا جناب اچھا یہ بتائیں شائری سے پہلے آپ کیا کرتے تھے لا حول ولا خوت بھئی لوہار تھے بھٹی چلاتے تھے تنور میں روٹیاں لگاتے تھے رنگ ریز تھے کپڑے رنگا کرتے تھے کمال بات کرتے ہیں آپ عجیب بنفس سے نفیس بدتمیز معلوم ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ بھی کچھ سے احتیاط کیجئے ناظرین سن رہے ہیں میں نے سوال کیا تھا آپ تو راشن لے کے چڑھ گئے اچھا یہ بتائیے شائر دیوان ہے بھئی جیسے آپ کا چینل بے رنگ ہے آپ کے سوا بھی بے رنگ ہے اے بھئی شائر دیوان کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے آپ کا ہمارا ہمارا دیوان پیدا ہو چکا ہے پیدا ہو چکا ہے جی ہاں کیا مطلب ہمارے سب سے چھوٹے صاحب زادے کا نام دیوان ہے ارے بھئی دیوان جی ابا دیجئے لو ارے دیوان کو ساتھ ہی لے کر آئے ہیں جی ہاں ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیوان کا وزن کوئی بیس کلو تو ہوگا ہی آپ سوال کیجئے مجھے اچھا میں نے مجموعہ کلام کے بارے میں پوچھا تھا آپ اپنے خاندانی مضبعہ بندی لے کر پیٹ گئے بات یہ ہے یا پان چبا لیجئے یا سوال کا جواب دے دیجئے ہم دونوں کریں گے اچھا کیجئے پھر کیجئے ہمارا مجموعہ کلام خوشک سمندر زیر تباہ ہے اچھا جی ہاں اس کی کوئی خصوصیت بتائیے پہلے قیمت تو پوچھئے قیمت تو بعد میں پوچھوں گا پہلے اپنے دیوان کی خصوصیت بتائیں کہ وہ کیا ہے اس کا عنوان کیا ہے خوشک سمندر اس کا عنوان ہے اس کی قیمت ہے سات ہزار سات سو ستکتر روپے اچھا اور اس مجموعے میں سات ہزار سات سو ستکتر ہی اشار ہے یعنی ایک روپے کا ایک شیر جی ہاں بارہ روپے درجن بارہ روپے درجن بارہ روپے درجن آپ تو غصہ کر گئے یہ بات آرام سے بھی ہو سکتی تھی یہ شیر گن کر ایک روپے کا ایک شیر ہے یا وزن کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے دیکھئے میاں وزن تو آپ سے اٹھایا نہ جائے گا آپ اس کو گن کر ہی رکھیے سات ہزار سات سو ستکتر اشار خاص بات یہ ہے کہ ایک ہی غزل کے سات ہزار سات سو ستکتر اشار ہیں بھائی ایک ہی غزل کے یعنی یہ گنیس بوک آف دی ورڈ رکارڈ میں آئے گا یہ ہے ایک غزل سات ہزار سات ستکتر اشار بہت اچھے تو قیمت اس کے آپ نے بتائی سات ہزار سات سو ستکتر روپے ستکتر روپے جس پر آپ نے جملہ بھی کہتا کہ ایک روپے کا ایک شیر اور ہم نے کہا جی ہاں بارہ روپے درجن بارہ روپے درجن بارہ روپے درجن ناظرین آگے چلی جائیں ناظرین دیکھئے کیسے بات ہو رہی ہے اچھا ایسا کیجئے تعریف تو کروا دیجئے اپنا ناظرین کو شار شار گلوری بھی خوٹیں گلوری بھی لیجئے اور ناظرین کو اپنا تعریف بھی کروائیے ہمارا نام کمال آدمی ہے آزا پروگرام کر لیا نام نہیں پوچھا اچھا پوچھ لیا بتائیں نا وقت زائنہ نہ کیجئے اپنا ہمارا نام ہے بل بل خنجرابی بل بل خنجرابی یعنی بل بل ایک زنانہ سا تخلص ہے آپ کو خنجراب درہ خنجراب ہے یہ میں اگر چیز سمجھا ہوں تو ارے بھائی گل گلستان اور بل بل کے بغیر غزل پوری نہیں ہوتی تب ہی ہم بل بل ہیں یعنی بل بل اس لیے آپ نے اپنا تخلص اور خنجراب خنجراب ہم فاگ چین دوسری کے قائل ہیں اس لیے علم بردار ہے آپ جی علم بردار ہیں رہاں معا如果 جو اللہ خنجراب خندجراب خنجرابی یعنی بل بل خنجرابی بل بل خنجرابی ما شاللہ ما شاللہ بیسے ہمارا تعلق غنائل پورسے ہیں کہیں آپ رانے تو نہیں ہیں معافی چاہتا ہوں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کیا رانوں کا عدب سے تعلق نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں رانوں کا تو بڑے عدبیات سے تعلق ہو سکتا ہے کمال بات کرتے ہیں آپ شمع محفل ہوا کرتی تھی اب وہ زمانہ نہیں رہا اب تو یہ بجلی کے کمکموں کا زمانہ آ گیا تو اس وقت تو شمع محفل ہوتی تھی آج رانوں کے مشاعرے میں شمع محفل کی جگہ کیا ہوتا ہے دھوڑا کھوٹی ہے کیسے کٹ دیں کہیں گے آپ بہی تو نہیں خوضانہ خاصتہ سوال تو ہو گئے سوال تو ہو گئے اور سوال ہوتے رہیں گے آرے بھائی ہماری غزل تو سن لیجئے جس کام کے لیے آپ نے بلایا ہے ہمیں بھئی سن لیتے ہیں ابھی ہم نے آپ سے ماس کی جگہ ابھی ہم نے آپ سے کوئی واقعہ سننا تھا کوئی واقعہ نہیں ہم غزل سنائیں گے بس بھئی غزل سن لیتے ہیں سننی ہے کہ نہیں بھئی سن لیتے ہیں سننی ہے کہ نہیں سُن لیں گے , سُن لیں گا سُن نئے گا سُن نئے گا مع resurی už مانو جی .. Rataj vocês جیجا سادھی غضل سن نئے اللہ سن دا ہی انہوں اور سن להיות غزل تے سننی پہے گی طاقت دے زورتے ہیں غزل سننی پہے گی سنائیے حکم کیتا ہے آپ جیسے ناہنجار کو ہم عرض نہیں کر سکتے ہم حکم کریں یہ پاک چین دوستی کی وجہ سے ہماری غزل کا عنوان ہے چینی چینی اس کو تو پیچھے ہٹائیے یہ یہی رہے گا آسمان پہ چان ستارے چینی ہیں راتیں چینی خواب بھی سارے چینی ہیں ماشاءاللہ کیا رہا پڑے گا مقرر کیا بات ہے آسمان پہ چان مقرر آسمان پہ چان ستارے چینی ہیں راتیں چینی خواب بھی سارے چینی ہیں کھابا گیرو رج کے کھاؤ سب خیرہ کھانے چاٹ مسالے سارے چینی ہیں اس کو تو پیجھے ہٹائیے خدا کے لیے اس کو پیجھے کیجئے دکھنے میں خوش رنگ ہیں بھاوے کچھے ہیں دکھنے میں خوش رنگ ہیں بھاوے کچھے ہیں لیسن پیاز ٹیماٹر سارے چینی ہیں مکرر کیا بات ہے اور وہ لڑکی آپ نے واقعہ پوچھا تھا نا یہ چائنہ کے مشاہرے کا واقعہ تھا یہ چھوڑی تو نہ ہر لہرہ یہ چکو تو پیجھے کیجئے ایک لڑکی بار بار مکرر مکرر کیا جا رہی تھی اس پر لکھا ہم نہیں چھے اور وہ لڑکی جو پینی پینی لگتی ہے اور وہ لڑکی جو پینی پینی لگتی ہے اس کے خد و خال تو سارے چینی ہیں واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے خونجرابی صاحب کیا کہنے رانا جی چھا گئے ہو آگے چلیے آٹا چور لٹیرے سارے بجلی چور آٹا چور لٹیرے سارے بجلی چور خوش ہیں سارے بزنس سارے چینی ہیں یہ کیا مطلب ہے یہ کیا مطلب ہے یہ بھی ہے یہ جن کے لئے یہ کونسی ثقافت ہے بھئی یہ جن کے لئے کہا ہے ہم کو سمجھ آگئی ہے اچھا یہ چکو آپ خموش آخری شیر کاغذ کے پھولوں کے گلشن میں بلبل ہمارا تخلص آئے کاغذ کے پھولوں کے گلشن میں بلبل چڑیاں کوئی توتے سارے چینی ہیں واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے اور مقرر رکھئیے گا اور یار مقرر نہ کرو اور میری توڑ در جنی رکھی اور مقرر مقرر کئی جا رہے ہو اور خدا فاستا جے اور خدا فاستا جے ناظرین ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا اس پر کیا تفسرہ کریں رانہ جی کی شاعری پر کریں یا ان کے چککو پر کریں آپ کی اگر سمجھ میں کچھ آ جائے تو ضرور کمنٹ کر دیجئے گا بہت بہت مہربانی